میں نے ایک آدمی کو اپنا رکشہ پانچ لاکھ کا بیچا پھر اسی آدمی سے دوبارہ وہی رکشہ پانچ لاکھ کا خرید بھی لیا دو لاکھ پیشگی دیئے اور باقی تین لاکھ قسطوں میں ادا کروں گا تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اس میں بھی اصولی لحاظ سے کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ رکشہ جب اس کو دیا اور اس کا قبضہ پوزیشن اس پر آ گیا اس کا رسک بھی اس کی طرف منتقل ہوا تو اس کی چیز ہے اس کو کسی کو بھی بیچ سکتا ہے تو واپس اگر اس بیچنے والے ہی کو اس کی ضرورت ہے تو اس کو بھی بیچ سکتا ہے اور نقد پر بھی بیچ سکتا ہے ادھار پر بھی بیچ سکتا ہے تو یہ جو صورت ہے کہ ادھار پر زیادہ قیمت کر کے اس کو رکشہ بیچا ہے تو اس میں بھی شرن حرج نہیں ہے